بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر اٹھارہ فقیح پیدر را گفت ایک فقیح نے باپ سے کہا فقیح پیدر را گفت ایک فقیح نے باپ سے کہا ہیچ عزیز سخنانے رنگینے متکلمہ درمن اثر نمی کند ہیچ عزیز کا معنی کچھ بھی سخن کی جمع سخنان باتیں رنگین کا معنی رنگا ہوا دلچسپ متکلم کا معنی مقرد درمن کا معنی مجھ میں اثر نمی کند اثر نہیں کرنا فقیح پیدر را گفت ایک فقیح نے باپ سے کہا ہیچ عزیز سخنانے رنگینے متکلمہ درمن اثر نمی کند مقردوں کی دلچسپ باتیں کچھ مجھ میں اثر نہیں کرتی ہیچ عزیز سخنانے رنگینے متکلمہ درمن اثر نمی کند مقردوں کی دلچسپ باتیں کچھ مجھ میں اثر نہیں کرتی بحکم آکے نمی بی نم ایشارہ کردارِ موافقِ گفتارِ بحکم آکے اس وجہ سے کہ نمی بی نم میں نہیں دیکھتا ہوں ایشارہ ان لوگوں کو کردار کا معنی عمل موافق کا معنی مطابق گفتار کا معنی قول بحکم آکے اس وجہ سے کہ نمی بی نم ایشارہ کردارِ موافقِ گفتار ان لوگوں کا عمل قول کے مطابق میں نہیں دیکھتا ہوں بحکم آکے نمی بی نم ایشارہ کردارِ موافقِ گفتارِ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کا کردار ان لوگوں کا عمل قول کے مطابق میں نہیں دیکھتا ہوں ایک فقیح نے باپ سے کہا مقرجوں کی دلچسپ باتیں کچھ مجھ میں اثر نہیں کرتی اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا عمل قول کے مطابق میں نہیں دیکھتا مسنوی ترکِ دنیا با مردم آموزند خیشتن سیمو غلہ اندوزند ترک کا معنی چھوڑنا آموزند سکھاتے ہیں خیشتن کا معنی اپنے آپ کو سیم کا معنی چاندی غلہ کا معنی اناج اندوزند اندوختن مزدر سے جمع کرتے ہیں ترکِ دنیا با مردم آموزند لوگوں کو دنیا چھوڑنا سکھاتے ہیں ترکِ دنیا با مردم آموزند لوگوں کو دنیا چھوڑنا سکھاتے ہیں خیشتن سیمو غلہ اندوزند خیشتن سیمو غلہ اندوزند خود ہی چاندی اور اناج جمع کرتے ہیں لوگوں کو دنیا چھوڑنا سکھاتے ہیں خود ہی چاندی اور اناج جمع کرتے ہیں عالمِ را کے گفت باشد وہ بس چو بگوید نگیرت اندرے کس گفت کا منع بات بس کا منع صرف کافی بگوید کہے گا نگیرت اندرے کس کسی کے اندر نہیں جائے گا عالمِ را کے گفت باشد وہ بس وہ عالم جس کے پاس صرف باتیں ہوں بس کا منع صرف عالمِ را کے گفت باشد وہ بس وہ عالم جس کے پاس صرف باتیں ہوں چو بگوید جب وہ کہے گا نگیرت اندرے کس کسی کے اندر نہیں جائے گا یعنی کوئی بھی اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا عالمِ را کے گفت باشد وہ بس وہ عالم جس کے پاس صرف باتیں ہوں چو بگوید جب وہ کہے گا نگیرت اندرے کس کسی کے اندر نہیں جائے گا عالم آکس بود کہ بد نکنت نا کے گوید بخلق وہ خود نکنت کس کا منع شخص بد کا منع برائی عالم آکس بود عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ بد نکنت جو برائی نہ کرے عالم آکس بود عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ بد نکنت جو برائی نہ کرے نا کے گوید بخلق ایسا نہیں کہ مخلوق سے تو کہے وہ خود نکنت اور خود نہ کرے عالم وہ شخص ہوتا ہے جو برائی نہ کرے نا کے گوید بخلق ایسا نہیں کہ مخلوق سے کہے وہ خود نکنت اور خود نہ کرے بید عالم کے کامرانی و تن پروری کند او خیشتن گمست کرا رہبری کند کامرانی کا منہ کامیابی تن پروری کا منہ جسم پروری جسم پالنے والا خیشتن کا منہ خود گمست گم ہے کرا کا منہ کس کی رہبری کا منہ روح نمائی عالم کے کامرانی و تن پروری کند وہ عالم جو کامیابی اور جسم پروری کرے یعنی جو صرف کامیابی چاہے اور جسم پالے عالم کے کامرانی و تن پروری کند وہ عالم جو کامیابی اور جسم پروری کرے او خیشتن گمست وہ خود ہی گم ہے قرار رہبری کند کس کی روح نمائی کرے گا او خیشتن گمست وہ خود ہی گم ہے قرار رہبری کند کس کی رہبری کرے گا عالم کے کامرانی و تن پروری کند وہ عالم جو کامیابی اور جسم پروری کرتا ہے او خیشتن گمست وہ خود ہی گم ہے قرار رہبری کند کس کی روح نمائی کرے گا پدر گفت باپ نے کہا اے پسر اے لڑکے بمجرد ای خیال باطل نشاید روح از تربیت ناسحہ بگردانیدن مجرد کا منع صرف محض خیال باطل کا منع بیکار خیال نشاید کا منع مناسب نہیں ہے روح کا منع چہرہ ناسحہ ناسح کی جمع نصیحت کرنے والا بگردانیدن پھیر لینا پدر گفت باپ نے کہا اے پیسر اے لڑکے بمجرد ای خیال باطل نشاید روح از تربیت ناسحہ بگردانیدن محض اس بیکار خیال کی وجہ سے مناسب نہیں ہے نصیحت کرنے والوں کی تربیت سے چہرہ پھیڑ لینا پدر گفت باپ نے کہا اے پیسر اے لڑکے بمجرد ای خیال باطل نشاید صرف اس بیکار خیال کی وجہ سے مناسب نہیں ہے روح از تربیت ناسحہ بگردانیدن نصیحت کرنے والوں کی تربیت سے چہرہ پھیر لینا وہ علماء بزلالت منصوب کردن اور علماء کو گمراہی کی طرف منصوب کرنا اور علماء کو گمراہی کی طرف منصوب کرنا مناسب نہیں ہے اے لڑکے بمجرد ای خیال باطل نشاید صرف اس بیکار خیال کی وجہ سے مناسب نہیں ہے روح از تربیت ناسحہ بگردانیدن نصیحت کرنے والوں کی تربیت سے چہرہ پھیر لینا وہ علماء را بزلالت منصوب کردن اور علماء کو گمراہی کی طرف منصوب کرنا وَدَرْطَلَبِ عَالِمِ معصوم از فوائدِ علم محروم ماندن طلب کا منع تلاش معصوم کا منع بے گناہ اور بے گناہ عالم کی طلب میں از فوائد علم محروم ماندن علم کے فوائد سے محروم رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے وَدَرْطَلَبِ عَالِمِ معصوم اور بے گناہ عالم کی طلب میں از فوائد علم علم کے فوائد سے محروم ماندن محروم رہنا مناسب نہیں ہے ہمچو نابی نائے کے شبے در وحی افتاد بود جیسا کے ہمچو کا مانا جیسا کے جس طرح نابی نائے ایک انہا کے شبے در وحی افتاد عبود وحی کا منہ کیچڑ کہ ایک رات کیچے میں گر پڑا تھا ہمچو نابی نائے کے شبے در وحی افتاد عبود جس طرح ایک اندھا رات کہ ایک رات کیچڑ کیچڑ گر پڑا تھا وہ میگفت اور کہہ رہا تھا آخر اے مسلمان آخر اے مسلمان چراغ فرا راہ مندارید فرا کا منہ سامنے راہ کا منہ راستہ چراغ فرا راہ مندارید ایک چراغ میرے راستے کے سامنے رکھ دو زن فارح بشنید فارح کا منہ خوش طبع ایک خوش طبع عورت نے سنی و گفت اور کہی زن فارح بشنید ایک خوش طبع عورت نے سنی و گفت اور کہی تو کے چراغ نبی نی بہ چراغ چے بی نی چراغ تُو چراغ ہی نہیں دیکھتا بہ چراغ چے بینی چراغ سے تُو کیا دیکھے گا ایک خوش خوش طبع عورت نے سنی اور کہی تُو کے چراغ نبی نی تُو تو چراغ ہی نہیں دیکھتا بہ چراغ چے بینی چراغ سے تُو کیا دیکھے گا ہم چنی مجلس وائزہ چون کلب بزازہ اس ہم چنی کا منع اسی طرح وائز کا منع نصیحت کرنے والا کلب کا منع دکان بزاز کا منع کپڑا بیچنے والا ہم چنی مجلس وائزہ چون کلب بزازہ اس اسی طرح نصیحت کرنے والوں کی مجلس کپڑا بیچنے والے کی دکان کی طرح ہے ہم چنی مجلس وائزہ چون کلب بزازہ اس اسی طرح نصیحت کرنے والوں کی مجلس کپڑا بیچنے والے کی دکان کی طرح ہے کہ ایجا تا نقد نہ دہی بزاعت نہ ستانی ایجا کا منع اس جگہ تا کا منع جب تک نقد کا منع روپیہ پیسہ نہ دہی تو نہیں دے گا بزاعت کا منع سامان نہ ستانی کوئی سامان تو نہیں لے سکتا وہ ایجا تا ارادت نیاوری سعادت نبری ایجا کا منع اس جگہ تا کا منع جب تک ارادت کا منع عقیدت نیاوری تو نہیں لائے سعادت کا منع نیک بختی نبری کوئی تو ایجا سا سعادت نہیں لے جائے گا کوئی نیکی تو نہیں لے جائے گا وہ ایجا تا ارادت نیاوری اور اس جگہ جب تک کوئی عقیدت تو نہیں لائے گا سعادتِ نبری کوئی سعادت تو نہیں لے جائے گا قطع گفتِ عالم بگوشِ جان بشنو ور نماند بگفتش کردان گفت کا منا بات گفتِ عالم عالم کی بات بگوشِ جان گوش کا منا کان جان کے کان سے بشنو تم سنو بگوشِ جان کا مطلب غور سے سن جان کے کان سے مراد غور سے ور نماند بگفتش کردار کردار کا منا عمل گفت کا منا قول گفتِ عالم بگوشِ جان بشنو عالم کی بات غور سے سنو ور نماند بگفتش کردار اگرچہ اس کی بات عمل کے مطابق نہ رہی گفتِ عالم بگوشِ جان بشنو عالم کی بات غور سے سن ور نماند بگفتش کردار اگرچہ اس کی بات عمل کے مطابق نہ رہی باطلست آکے مدعی گوید خفتارہ خفتہ کئے کند بیدار باطل کا منا بیکار مدعی کا منا دعویٰ کرنے والا گوید کا منا کہے خفتہ کا منا سویا ہوا کئے کا منا کب بیدار کا منا بیدار باطلست آکے مدعی گوید بیکار ہے وہ جو دعویٰ کرنے والا کہتا ہے خفتارہ خفتہ کئے کند بیدار سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب بیدار کر سکتا ہے باطلست آکے مدعی گوید بیکار ہے وہ جو دعویٰ کرنے والا کہتا ہے خفتارہ خفتہ کئے کند بیدار سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب جگہ سکتا ہے کب بیدار کر سکتا ہے مرد باید کہ گیرت اندرے گوش ورنوشت پند بر دیوار مرد باید آدمی کو چاہیے کہ گیرت اندرے گوش کہ کان کے اندر لے لے یعنی محفوظ کر لے یاد کر لے ورنوشت پند بر دیوار پند کا منا نصیحت اگرچہ دیوار پر نصیحت لکھا ہوا ہے مرد باید کہ گیرت اندرے گوش آدمی کو چاہیے کہ کان کے اندر لے لے ورنوشت اگرچہ نصیحت دیوار پر لکھا ہوا ہے عالم کی بات غور سے سن اگرچہ اس کی بات عمل کے مطابق نہ رہے بیکار ہے وہ جو دعویٰ کرنے والا کہتا ہے سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب جگہ سکتا ہے آدمی کو چاہیے کہ کان کے اندر لے لے اگرچہ نصیحت دیوار پر لکھی ہوی ہو قطعا ساہیبِ دلے با مدرسہ آمد زخانقا با شکستِ اہدے اہدِ صحبتِ اہلِ طریق را ساہیبِ دلے ایک اللہ والا با مدرسہ آمد مدرسے میں آیا زخانقا خانقا سے شکست کا معنی توڑنا اہد کا معنی وانا صحبت کا معنی صحبت اہلِ طریق کا معنی صوفی راستے والے مراد صوفی ساہیبِ دلے با مدرسہ آمد زخانقا با شکستِ اہدے صحبتِ اہلِ طریق را ایک اللہ والا خانقا سے مدرسے میں آیا صوفیوں کی صحبت کے وعدے کو توڑ کر ساہیبِ دلے با مدرسہ آمد زخانقا ایک اللہ والا خانقا سے مدرسے میں آیا با شکستِ اہدے صحبتِ اہلِ طریق فریق را صوفیوں کی صحبت کے وعدہ کو توڑ کر گفتم میانِ عالم و عابد چھے فرقبود تا اختیار کر دی عزائی فریق را گفتم میں نے کہا میانِ عالم و عابد چھے فرقبود عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق ہے تا اختیار کر دی عزائی فریق را فریق کا منا جماعت یہاں تک کہ تو نے ان میں سے اس جماعت کو اختیار کیا گفتم میں نے کہا میانِ عالم و عابد چھے فرقبود عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق ہے تا اختیار کر دی عزائی فریق را یہاں تک کہ تو نے ان میں سے اس جماعت کو اختیار کیا گفت آ گلیمِ خیش بیرو می برد زموج و ای جہد می کنک کے بگیرد غریق را گلیم کا منا کمبل بیرو کا منا باہر می برد لے جاتا ہے زموج موج سے جہد کا منا کوشش غریق کا منا ڈوبا ہوا گفت اس نے کہا آ گلیمِ خیش بیرو می برد زموج وہ اپنا کمبل موج سے باہر لے جاتا ہے یعنی عابد اپنے آپ ہی کی فکر میں رہتا ہے گفت اس نے کہا آ گلیمِ خیش بیرو می برد زموج وہ اپنا کمبل موج سے باہر لے جاتا ہے وعی جہد می کنک اور یہ کوشش کرتا ہے یعنی عالم کوشش کرتا ہے کہ بگیرد غریق را کہ ڈوبتے ہوئے کو بھی لے لیں یعنی ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا لیں یعنی عالم خود بھی بچتا ہے اور دوسرے کو بھی بچاتا ہے لیکن عابد خود بچتا ہے دوسروں کو نہیں بچاتا گفت اس نے کہا آ گلیمِ خیش بیرو می برد زموج وہ اپنا کمبل موج سے باہر لے جاتا ہے وعی جہد می کنک اور یہ کوشش کرتا ہے کہ بگیرد غریق را کہ ڈوبتے ہوئے کو لے لے بچا لیں موسیقی موسیقی